کہ ایک شرافت حضرت آدم کو حاصل ہوئی ان کی کرامت و شرافت کو ظاہر کرنے کے لئے فرشتوں سے کہا سجدہ کرو فرشتوں سے کہا مگر دیکھو نبی کریم کی شرافت و کرامت کو ظاہر کرنے کے لئے رفت بارک و تعالیٰ نے کیا کیا سارے ایمان والوں سے کہا اور قیامت تک جتنے ایمان والے ہیں گے سب سے کہ نبی پہ درود بھیجو سبحان اللہ سبحان اللہ ان اللہ و ملائکتہو يسلون علی النبی نبی اور اس کے سارے فرشتے اللہ اور اس کے سارے فرشتے نبی پر درود بھیجتے تو ایمان والوں تم بھی بھیجو اب آپ خیال کریں کہ وہاں مشرف کیا گیا حضرت آدم کو ملائکہ کے سجدوں سے اور یہاں مشرف کیا جا رہا حبیب کو ساری کائنات کے درود اپنے درود اور کائنات کے درود سے وہاں سجدہ ذالکا وقا ونقطا وہ سجدہ ہوا بھی ختم بھی ہو گیا اور درود والی جو شرافت ہے وہ ہمیشہ کے لئے رہے گی درود والی شرافت جو ہے وہ ہمیشہ کے لئے رہے گی سجدہ ایک بار ہوا معاملہ ختم اور دوسری بات ہے سجدہ تو صرف فرشتوں نے کیا درود خدا بھیج رہا ہے فرشتے بھی بھیج رہے ہیں معاملین بھی بھیج رہے ہیں دوستو اس مقام پر ایک بات میرے خیال میں تقریب فہم کی نیت سے لوگ آسان انداز سے بیان کر کے گزر جاتے ہیں بہت آسان سمجھانا آسان ہے کہ خدا کا درود اور ہے ملائکہ کا درود اور ہے مومنین کا درود اور ہے سمجھا خدا کا درود کیا ہے رحمت نازل کرنا اور ملائکہ کا درود کیا ہے استغفار اور مومنین کا درود کیا ہے طلبِ رحمت تو مطلب یہ جو خدا کر رہا ہے وہ اور ہے جو فرشتے کر رہے ہیں وہ اور ہے اور جو مومنین کو حکم دیا جا رہا ہے وہ اور ہے ہم نے کہا کہ بھئی یہ بات سمجھ میں تو سب کے آسانی سے آجاتی مگر میں سوچنے لگا کہ جب سب اور اور ہیں تو ایک ساتھ بیان کرنے کی ضرورت کیا آپ تعویل کر رہے ہیں خدا کا درود یہ ہے امومنین کا درود یہ ہے فرشتوں کا درود یہ ہے تو تو خدا یہ بات تو ہر جگہ کر سکتا تھا خدا یہ کہت رہتا تھا کہیں ایمان والو میں نماز پڑھتا ہوں تم بھی نماز پڑھو میں نماز پڑھتا ہوں فرشتے بھی نماز پڑھتے تم بھی نماز پڑھو اور پوچھے گا خدا کی نماز یہ ہے فرشتوں کی نماز یہ ہے بندوں کی نماز یہ ہے خدا بھی نماز پڑھتا کیا مطلب نمازیوں پر رحمت نازل پڑھتا یہ اس کی نماز ہے پرشتے دعائیں مخورت کرتے ہیں اے ایمان والوں میں بھی حج کرتا ہوں تو بھی حج کر اور پھر تعویل کے میدان میں جاؤ خدا حج کرنا مطلب ہمیں حج کی توفیق دیتا حاجیوں پر رحمت نازل کرتا حاجیوں کو معاف کرتا یہ اس کا حج ہے ہم جا کے چکل رگا کے ہاتھیں یہ مالا حج ہے اے مومینوں اے ایمان والوں ہم بھی روزہ رکھتے ہیں تو بھی روزہ رکھ کیا مطلب خدا کا روزہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ روزہ داروں پر اپنی رحمت کو نزول فرماتا ہے روزہ داروں پر اپنی جزائے خاص نازل فرماتا ہے ہمارے روزہ کا مطلب وہ ہے جو ہم سب جانتے ہیں تو ایسی تعویل تو ہر نباہ چلتی یہ درودی میں کیوں یہ درودی میں کیوں اسی لئے میرا یقین نوی زیان یہ کہتا ہے کہ ہاں وہ معاملہ نہیں ہے خدا جس طرح کا درود خود بھیجتا ہے اسی درود کا حکم دیرا اسی درود کا حکم دیرا اور ویسے ہی درود فرشتے بھی بھیج رہے اور ویسے ہی ایمان والوں اے میمان آلو جیسا میں بھیجتا ہوں ایسا بھیجو میرے نبی کے پاس جیسا میں بھیجتا ہوں ایسا بھیجو اس کے بعد ایمان والوں نے سوچا کہ محکم بڑا کڑا ہے عمر بہت سخت ہے یہ ہماری طاقت کے باہر ہے کہ ہم خدا جیسی رحمت نازل کریں یا خدا جیسی بات کریں ہم خدا جیسا بھیجنا چاہتا ہے نبی کی شان خدا کے سما کون جانے ان کی شان کے لائق درود کون ہے یہ وہی جانے ان کے شان کے لائق درود کیا ہے وہ کوئی جانے تو ہم خدا کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے ہیں اے خدا تو نے ہمیں نماز کا حکم دیا جیسا تو نے حکم دیا جیسے مسائل سامنے آئے ہم نے پڑھ لیا تو نے ہمیں روزے کا حکم دیا ہم نے روزہ رکھ لیا تو نے ہمیں حج کا حکم دیا مگر اب یہ تو بڑا حکم دے رہا ہے بہت زبردار یہ ہماری طاقت سے باہر آئے ہم کیسے تیرے حبیب پر درود کا حدیعہ پیش کر رہے ہیں ان کی شان ہمیں کیا منا تو اے اللہ اللہ ہم بس سلے اے اللہ تُو ہی بیج دے تُو ہی بیج دے جب کا آقیم السلاة اے لوگوں نماز قائم کرو تو ہم نے یہ تُو نہیں کہا اے اللہ تُو قائم کر نہیں کہا نا اور یہ سلو تو اس کا جواب ہے سلے خدا ہم سے کہتا ہے سلو خدا ہم سے کہتا ہے سلو تُو درود میں ہم خدا سے کہتا ہے سلے اللہم سلے وہ سلیم وہ باریک وہ ہم سے کہتا ہے ہم سلو و سلیم اور ہم اس سے کہتا ہے سلے و سلیم سلے و سلیم اے خدا یہ حکم بڑا سخت ہے اس پر ہم عمل نہیں کر پائیں گے یہ طاقت نہیں ہے تُو ہی جانتا ہے تیرے محبوب کی کیا طاقت ہے اور وہاں حدیث درود و سلام کشان کا پیش کرنا چاہیے تو اے خدا تُو ہی بھیج دے تُو ہی بھیج دے تُو ہی بھیج دے اب آپ سوچیں گے پھر ہمارے پڑھنے کا کیا فائدہ وہ تو بھیجی رہا جب یہی بات ہے تو ہمارے پڑھنے کا فائدہ یہ ہے جو الفاظ ہماری زبان سے درود کے نکلیں گے جو الفاظ درود کے نکلیں گے خدا قادر ہے جب چاہے جوہر کو عرض کر دے عرض کو جوہر کر دے لفظوں کا جامعہ پہنا دے جو چاہے کر دے تو ہمارے ان الفاظ کو ان کلمات کو جب یہ اوپر چڑھیں گے یا فرشتے لے کر جائیں گے تو خدا انہی کلمات کو اپنی قدرت کاملہ سے اس طرح کا درود بنا دے گا جو نبی کی شان کے لائق ہو جو نبی کی شان کے لائق ہو نبی کی شان کے لائق ہو تو انہی کلمات کو اسی جذبہ اخلاص کو وہ درود میں بدل دے گا اور پھر اس کو ایک نور کے تشت میں رکھ کر فرشتوں سے کہے گا لے جاؤ میرے حبیب کی بارگاہ میں لے جاؤ میرے حبیب کی بارگاہ میں ویسے دوستو حبیب تو خود بھی سنتے ہیں خود بھی سنتے ہیں مگر پیش بھی کیا جاتا ہے درود کا معاملہ ایسا ہے کہ خود سنتے بھی ہیں مگر پیش کیا جاتا ہے دیکھو خود سننا اور بات ہے پیش کیا جانا اور بات ہے اور درود پیش کرنے کا اتنا احتمام ہے کہ آپ بھی حیران ہو جائیں گے ہر انسان کے ساتھ ویسے تو تحقیق کیجئے تو ساٹھ فرشتے ہر وقت ساتھ رہتے ہیں مگر پانچ کو تو آپ آسانی سے سمجھ لیں گے پانچ فرشتے ایک دائیں ایک بائیں ایک سینے کے سامنے ایک پشت پر ایک پیشانی کے قریب دائیں والا نیکی لکھتا ہے بائیں والا برائی لکھتا ہے سامنے والا نیکی کی تلغیب کرتا ہے پیشے والا مکروحہ سے روکتا ہے اور پیشانی والے کی ڈیوٹی کیا ہے جب درود پڑھو بارگاہ رسالت پہنچا دیں جب درود پڑھو بارگاہ رسالت میں پہنچا دیں تو یہ پیشانی والا تو جو پہنچاتا پہنچاتا ہی ہے اور کچھ فرشتے گھومنے والے پین چکر لگاتے ہیں جو درود پڑھا لے کے پہنچ گئے تو صبح والے شام کو پہنچے شام والے صبح کو پہنچے یہ سلطلہ اور ہفتے ہفتے کا جو عمل لاتا ہے اس میں بھی درود اور فرشتہ کس طرح سے پیش کرتا ہے اے اللہ کے رسول فلا کے بیٹے فلا نے درود بھیجا فلا کے بیٹے فلا نے بھیجا سرکار نے سنا مگر اس پیش کرنے میں جو امت کا عزاز ہے اس پیش کرنے میں جو امت کا عزاز ہے سرکار نے تو اپنے مبارک کان سے سنا مگر سرکار نے جو سنا اب فرشتے اپنی مبارک زبان سے اس بندے کا نام لے رہے اس بندے کا نام اپنی مبارک زبان سے اور مبارک بارگاہ میں لے رہے کہ فلا کے بیٹے فلا نے درود بھیجا درود بھیجا تو مطلب یہ ہے اب اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہر آن ہر سکر تمہارا نام رسول کی بارگاہ میں لیا جائے درود مرتے رہے اللہ وما سلے اللہ سیدنا مولا را کرまئی صل اللہ علیہ وسلم سلاة وسلم یا رسول اللہ سل��urance سلی اللہ للنبی اللہ سلجل اللہ سلم